آبنی 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 تو بھی دیکھے اگر تو کہے ہم نشی آبنی 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 ہنہ ربانی خر نئی دہلی کیا پہنچی بھارتی ذرائع بلاخت تو جیسے ان کی شخصیت کے سہر میں کھوئی گئے کسی نے انہیں پاکستانی بم قرار دیا تو کسی نے موڈل نمہ وزیر اور کسی نے شخصیت کا معازنہ بھارتی وزیر خارجہ کی شخصیت سے کر ڈالا ہنہ ربانی خر کے مطالق پینل اقوامی سوشل ویب سائٹس پر بھی مائنی خیز پیغامات بھیجے گئے ان پیغامات میں پاکستانی وزیر خارجہ کا معازنہ بھارتی اداکراؤں سے کیا گیا تو کبھی انہیں پاکستانی کیٹ میرلٹن کہا گیا ایک نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ اب بھارت کو معلوم ہوئی گیا ہوگا کہ پاکستان میں صرف داڑی والے ہی نہیں بستے بھارتی معروف ترین اخبارات میں بھی ہنہ ربانی خر کی صفارتی مہارت سے زیادہ ان کی شخصیت پر تفسرے کیے گئے ٹائمز آف انڈیا نے لکھا کہ پاکستان نے اپنا سب سے خوبصورت چہرہ بھارت بھیجا ہے جبکہ میل چڑے کا کہنا تھا کہ چونتیس سالہ پاکستانی وزیر خارجہ نے لباس اور زبائش میں سب کو مات دے کر مکمل نمبر حاصل کر لیے پریس کانفرنس کے دوران بھی نظریں بھارتی وزیر خارجہ کے بجائے ہنہ ربانی خر پر ہی لگی ہوئی تھی پاکستانی وزیر خارجہ کی شخصیت کا معزنہ بھارتی وزیر خارجہ کی شخصیت سے بھی کیا گیا جس میں بھارتی وزیر خارجہ کے لیے کسی کے پاس کوئی حوصلہ بخشت خبریں نہ تھی ہنہ ربانی خر گلیمر میں تو واضی لے گئی اب امتحان اس کام کا ہے جس کے لیے انہیں وزارت کی ذمہ داری دی گئی ہے اپنی جاں اپنی جاں اپنی جاں اپنی جاں